حضرت حضرت صاحب کوئی ایک عام عالم نہیں تھے ایک عام شیخ طریقت نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اقابل کا محبوب اور منظور بنایا تھا انہوں نے اپنی ساری زندگی اس دن ہفتے والے دن شام کے مغرب کے وقت جن کے چچا جان محترم حضرت مولانا منظور صاحب کے والد گرامی کا نسال ہوا تصفیل ہو رہی تھی تو قبر پر خود کھڑے ہو کر چار پانچ منت گفتگو فرمائی وہ ان کی زندگی کی آخری گفتگو فرمائی اور فرمانے لگے کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں تھے قریب فقیر تھے میرے اببہ فقیر تھے میرے چچا فقیر تھے وہ مجدوری کر کے ہمیں انہوں نے دین پڑھایا اور اس دین کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے خود ڈاکٹر کے پاس جا کر کمپورٹری بھی کی سکول یہ استاد بھی لگا محنت مشقت کر کے ہم نے یہ پڑھا ہم نے بارہا چچا سے یہ عرض کی کہ چچا جان آپ ہمیں اجازت دیں ہم کو دنیا کمالیں مشکل حالات ہیں تکلیف ہیں لیکن ہموں نے نہیں کیا اور اپنے اقابر پر اتنا اندہ اعتباس تھا اقابر کے ایسے مخلط تھے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اشاعت کے ضرور شریف کے اشاعت کے ذکراللہ کے اتفاہ کے لیے ایسے اللہ تعالی نے قبول فرمایا تھا ہمارے والد مختل اللہ علیہ وسلم وہ فرمایا کرتے تھے ویسار سے پہلے جو عمرہ تھا ہم کٹے تھے بڑے بھائی جان ہمارے حضرت کے مسجد نشین یہاں تشریف فرمائے ہم چار بھائی صفاہ پر جب آئے تو حضرت نے فرمایا تمہیں ایک بات بتاتا ہوں میں جب بھی صفاہ پہ آتا ہوں مروہ پہ جاتا ہوں تو کئی سال ہو گئے مجھے ایک شخص بہت یاد آتا ہے دعا میں میری آنکوں کے سامنے آ جاتا ہے میری جانتا اس میں کیا خوبی ہے فرمایا کہ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ایسا کی ہوتا ہے میں جب بھی صفاہ پہ آتا ہوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں یہ حبید نسام صاحب نے سامنے آ جاتا ہے فرمایا کہیں سامنے سوچتا رہا سوچتا رہا یہ کیوں ایسا ہے پھر میں نے خود ہی اس کی تعبیر لکھا لی کہ یہ شخص شاہر اللہ کا دفاع کرتا ہے ہمارے اقابر کے قائد ہو آل سنت والجماعت کا قائد ہو مجھے کے حقہ آل سنت والجماعت کا دفاع ہو ختم ربوت کا شاہر صحابہ کا آل بیت کا اولیاء اللہ کا ذکر اللہ کا ضرور پاک کا جفاع ہو کبھی بھی یہ پیشے نہیں رہے یہ کلکتے رہے سبحان اللہ اور آگے بڑھتے رہے اللہ تعالیٰ نے انہیں قبولیت بھی آتا فرما دی میں ابن نوجوان بزرگ و علماء سے کہتا ہوں بالخصوص آج دو چیزیں نافید ہو رہی ہیں حضرت عبیس صاحب رخصت ہو رہے ہیں وہ صیرت ہم سے جھپ رہی ہے لیکن ان کی صورت ہمارے آنکھوں کے سامنے ہونی چاہیی ہے صورت ان کی دنیا سے جا رہی لیکن ان کی صیرت وہ ہمارے لئے مشہ لے راہ ہے اللہ قریم قرآن کریم نے فرماتے ہیں لَقَتْقَانَنَكُمْ تُو بھی رسول اللہِ عُسْوَةُ الحَسَنَةً عُسْوَةً جو ہے اس کو ہمیں اکھانے کی ضرورت ہے میں خود میرا خاندان ہماری خانقا ہمارے تمام خلافہ سلسلے کے وہ آج خود پازیت کے مفتح ہیں لیکن ہم نے رونا دھونا نہیں ہمیں صدمہ شدید ہے اور اس صدمے کو ہم نے ان کی صیرت کو ان کی تعلیمات کو ان کو عقابر کا جو اندی تقریق ہی عقابر کا جو مخلق ہے اس دن قبر پر بھی آخری جملہ فرمایا کہ دو بزرگوں کے جانے کے بعد میری زندگی ختم ہوگی ایک اپنے مرشد حضرت فالی زہد الحسینی صاحب اور دوسرا فرمایا کہ کب سے ہمارے ابجان اور تظامروں اور اللہ مرکدہ چلے گئے میری زندگی بجھ بھی ہے مجھے اب زندگی کا مزہ نہیں آتا بہرحال ہماری یہ ترخواست ہوگی ان کی جو تعلیمات ہیں جو انہوں نے اپنے قلم سے اپنے کردار سے اپنے گفتگو سے ہمیں بھی ہیں اس پر ہم سب عمل پیرا ہو جائے اور یہی ہمارے لئے راستہ ہی رجعت ہے اور دوسری قدار سب حضرات یہاں تشریف لائے ہیں اکثر آلِ علم کا اور دیندار جبکل کا مجمع ہے میری درخواست ہوگی کہ سب حضرات ایک ایک ہزار مرتبہ کم از کم دروش شریف اور قلمہ طیبہ حضرت کی سالِ ثوابت میں بھی اپنے ذمہ لے لیں انشاءاللہ آپ سے شروع کر دیں تاکہ جب ہی اپنے رب کی بارگاہ میں آپ پہنچ چکے لیکن جب خبر میں پہنچیں تو ہم سے ان سے پہلے ان کے لئے یہ پہنچیں وہ پہلے امام موجود ہو اللہ تبارک و تعالی عقد کی خانقہ اسلام عباد کی خانقہ اور چھت کہیں جو عظیم مقصان سے چھت کہ نہیں ہے یہ امت مسلمہ کا عظیم مقصان ہے آنے والا وقت بتائے گا آنے والے دل بتائیں گے قیدد حافظ نسار احمد الحسینی صاحب اکیلے ذات نہیں تھے وہ ایک بہت بڑی تحریک کا نام تھے اللہ تلہ سانو ان کی تمام خدمات کو قبول فرمائے ان کی قبول قبول ہے اور اللہ ہم کا حشر آج کے دن ہم آقا پاک صلی اللہ کے ساتھ بھی فرمائے وہیں ہم کو پہنچا دے اپنے بزرگوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو اس صدمے قسینے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان موسیقی